ہلو اپنے سلام علیکم ہاں اے ایل ٹی ٹرینر ارشت محمود آپ کی فیوٹ چینل ڈھے انگلیش رائٹس کے ساتھ ہے پہلے تو بہت زیادہ معذرت کے کچھ گپ آیا ویڈیوز اپلوڈ میں کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی تھے اور کچھ پرابلن بھی تھے جس کی وجہ سے میں اٹنشن نہ دے پایا صرف لیکن انشاءالتہ رہا اس گیپ کو ہم بہت جلد کور کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ویک میں ایک دو ویڈیوز تین ویڈیوز اپلوڈ کر سکوں تاکہ ہم اس گیپ کو جلدی سے جلدی کور کر سکیں آج کی ویڈیو فارس اپ اس پیچ کے بارے میں ہے تو ویڈیو کو دیکھئے گا لائک کیجئے گا اور کامل کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پارٹس اپ اس پیچ بہت امپورنٹ ٹاپک ہے آپ جس لیول پہ بھی گرامر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پارٹس اپ اس پیچ ضرور پڑھایا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ پارٹس اپ اس پیچ کو نہ انڈرسائن کر سکیں تو آگے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل ایٹ ورڈس لیکن ایٹ ورڈس پوری گرامر کو سمال کر بیٹھے ہوئے کیونکہ اگر آپ نے ایک سینٹنس لکھا ہے جب وہ جتنا بھی بڑا ہے جتنا بھی چھوٹا ہے اگر میں کہوں کہ اس سینٹنس میں سے پارٹس اپ اس پیچ سارے اٹا دیں اور باقی سب رہنے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ بھی نہیں مچے گا کیونکہ ایسا کوئی ورڈ ہے ہی نہیں جس کا تعلق ان ایٹ پارٹ میں سے کسی سے نہ ہو تو پارٹس اپ سپیچ بہت اپارنٹ ٹاپک ہے اس کے یوزیج کو سمجھنا ان کو ڈیٹیل میں انڈرسائن کرنا اور اس کو کیسے سینٹنس میں ٹیکنیکلی یوز کرنا کیا جاتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے چاہے آپ بیسک رائٹنگ سیکھ رہے ہیں بیسک سپیکنگ سیکھ رہے ہیں یا پھر آپ ایڈوانس لیول کی بات کرتے ہیں آپ کو پارٹس اپ سپیچ کو انڈرسائن کرنا بہت ضروری ہے بیسک سے ایڈوانس دلیں اس ویڈیو میں ہم صرف انٹرڈاکشن ڈسکس کریں گے تمام پارٹس کا ایک بریف انٹرڈاکشن لیں گے ڈیٹیل ویڈیو آپ کو ہر پارٹ پہ الگ سے ملے گی میرے چانل پر پارٹس اپ سپیچ کی پارنس کی بات کریں تو پارٹس اپ سپیچ لائک انگریڈینٹس جیسے آپ کے پر ریسپی ہوتی ہے اور اس ریسپی پر کام کرنے کے لیے اس ڈش کو بنانے کے لیے آپ ریسپی کو فالو کرتے اور اس ریسپی کو فالو کرنے کے لیے آپ کو انگریڈینٹس چاہیے ہوگئے آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں گھر بناتے ہیں تو آپ کو راو مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح سے جب آپ گرامر کی بات کرتے ہیں اور گرامر کے سولوں کو آپ امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں اور ایک لینگویج بناتے ہیں تو اس امپلیمنٹیشن میں آپ کو اس کے پارٹس چاہیے راو مٹیریل چاہیے انگریڈینٹس چاہیے تو وہ راو مٹیریل یا وہ انگریڈینٹس جو لینگویج کے ہیں انہیں ہم پارٹس اف سپیچ کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ایک ایک پارٹ کو بیسکلی انڈرسینڈ کریں گے کہ یہ ہوتے کیا ہے تو چلتے ہیں پہلے پارٹ کی طرف ایک 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 ایک۔ انگلیش گرامر اس ناؤن اس کائنات میں رب نے جو چیز بھی بنائی ہے جتنے بھی اوبجیکٹس موجود ہیں فروم ایٹم ٹو سٹار ان تمام اوبجیکٹس کو ہم کسی نہ کسی نام سے کعل کرتے ہیں چاہے وہ فیزیکلی موجود ہیں اوبجیکٹس یا وہ logical object ہیں it doesn't matter کہ physically exist کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس فوری کائنات میں کہیں بھی اگر کوئی object موجود ہے اور اس object کو جب ہم call کرتے ہیں تو ہم اسے ایک نام دیتے ہیں اور اس نام کو noun کہا جاتا ہے یعنی noun basically کیا ہے کسی بھی object کا noun ہم سنتے ہیں name of person, place or thing exactly بلکل ٹھیک ہے جیسے یہاں بھی definition میں لکھی ہے a word that is the name of something such as a person, animal, place, thing quality, idea or action یہ بات یاد رکھیں کہ صرف physical چیزیں noun میں considered نہیں ہوتی بلکہ logical چیزیں بھی noun میں considered ہوتی ہیں یعنی کہ noun کو basic existence کے لیے آپ کے دو categories میں divide کیا جاتا ہے physical اور logical جیسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے example عیدی صاحب ہیں example of person یہ ایک picture ہے جو کہ example of place ہے یہاں پہ ہم دیکھیں تو laptop موجود ہے it's basically an example of object اب یہاں پہ یہ جو صاحب کھڑے ہیں مسکرار ہیں تو اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں بلکہ ان کی happiness کا ذکر کریں تو happiness is logical noun تو happiness بھی ایک noun ہے child ایک physical noun ہے اور childhood ایک logical noun ہے ان کے ideas کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک noun ہے تو noun basically کسی بھی چیز کا نام ہے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں physical اور logical ان تمام چیزوں کو ہم ایک نام سے call کرتے ہیں اور اس نام کو ہم noun کہتے ہیں کہ یہ noun ہے اب وہ specific بھی ہو سکتا ہے وہ journal بھی ہو سکتا ہے وہ جب ہم noun کی ویڈیو پر جائیں گے تو اسے ہم بہت detail میں discuss کریں گے next par is an adjective ابھی ہم نے objects کی بات کی کہ جب بھی ہم کسی object کو کوئی نام دیتے ہیں تو اسے noun کہتے ہیں اگر اسی کائنات میں آپ جس object کو بھی اٹھا لیں اور اسے ایک نام دے دیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس object کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں اس کی بہت ساری properties اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں جیسے اگر آپ میری example لے لیں تو مجھ سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں میری age میری height میرا weight میری complexion تو یہ یہ سب چیزیں میری description ہیں یعنی اگر آپ مجھے define کریں گے تو آپ کو ایسے words کی ضرورت پڑے گی جو کہ ان چیزوں کو define کریں گے اسی طرح اگر آپ ایک pen کی example لے لیں آپ ایک pencil کی example لے لیں آپ register کی example لے لیں car کی example لیں whatever آپ کوئی بھی ایک object لیں اور اس object کو جب آپ define کرنے بیٹھیں گے تو you need some certain words جو کہ اس object کو define کریں گے اب وہ جو description ہے جو آپ words use کر رہے ہیں کسی بھی noun کو describe کرنے کے لیے ان descriptive words کو ejectives کہتے ہیں یعنی جب بھی آپ کسی noun کو explain کریں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک pencil ہے ایک long ہے ایک short ہے تو اب یہ ان کی length کو describe کرنے کے لیے I need words ایک کو define کرنے کے لیے میں نے long use کیا دوسرے کو define کرنے کے لیے میں نے short use کیا long and short are example of adjectives same آپ یہ ان کا attitude دیکھیں آپ ان کا attitude دیکھیں the one is cool the another one is kind تو ان کے جہاں behavior کو define کر رہے ہیں ان کے logical noun کی description ہے تو basically جتنے بھی nouns ہیں جتنے بھی noun ہیں logical یا physical جب ہم noun کو describe کرنے جاتے ہیں جب ہم ان کے لیے descriptive words use کرتے ہیں تو ان descriptive words کو ہم adjectives کہتے ہیں جیسے example میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے میں نے کہ good, long, few, intrastate, cruel, square یہ سب example ہیں and there are many other examples pronoun pronoun basically in replace of noun use کیا جاتے ہیں کہ اگر ہم کوئی piece of writing کو لیں کہ ہم کچھ لکھ رہے ہیں اور اس میں ہم ایک noun کا ذکر بار بار کر رہے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک noun کا ذکر ایک چیز کا نام بار 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 لیں گے تو exactly وہ irritating ہو جاتا ہے reader کے لیے بھی اور listener کے لیے بھی تو اس irritation کو avoid کرنے کے لیے کہ reader جو ہے وہ ہمارے piece of writing سے irritate نہ ہو یا listener جو ہے وہ ہماری speaking سے irritate نہ ہو تو ہم وہاں پر pronoun کا استعمال کر لیتے ہیں pronoun کی بہت ساری examples ہمارے پر موجود ہیں جن میں سے میں نے کچھ یہاں لکھی ہے کہ he they who that these یا پھر یہ pictures کچھ آپ کو show ہو رہی ہیں we it are he and she تو noun کو جب ہم replace کرتے ہیں تو یہ ہماری writing میں ایک خوبصورتی لے آتا ہے pronoun جو basically beautify کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی writing کو beautify کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو noun کی repetition ہے اس repetition سے بچنے کے لیے ہم noun کو repeat کرنے کے بجائے اس کی جگہ pronoun use کر لیتے ہیں تو اس سے writing میں خوبصورتی آ جاتی ہے again میں recipe سے ہی ایک بات سمجھاؤں گا کہ اگر مجھے chicken کڑائی بنانی ہے اور میں chicken ہی اس پہ سے نکال دوں تو کچھ بھی بن جائے گا لیکن chicken کڑائی نہیں بنے گی verb کی importance بھی کچھ ایسی ہی ہے parts of speech میں اگر آپ کوئی sentence بنا رہے ہیں اور sentence میں آپ نے بہت ترے parts include کیے لیکن اگر آپ اس king verb کو استعمال کرنا بھول گئے یعنی اس group of words میں آپ نے کوئی ایک word بھی ایسا یوز نہیں کیا جو کہ verb ہے آپ نے noun یوز کر لیے آپ نے جاکٹیو یوز کر لیے آپ نے pronoun یوز کر لیے یا اس کے علاوہ آپ نے پرپوزیشنز اور دوسرے parts of speech یوز کر لیے بھٹ آپ نے کوئی ایک word بھی ایسا یوز نہیں کیا جو کہ verb ہو تو وہ sentence نہیں بن سکتا verb کو backbone of grammar کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات چاہ ہے اس کے بغیر possibly نہیں ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی english sentences کو بنا سکیں آپ کسی طرح سے کوئی ایسا جملہ بنا سکیں جو ایک complete sense کے ساتھ موجود ہے verb ایک important چیز ہے اور چونکہ یہ king ہے تو اس کی responsibility بھی بہت تار ہے verb actions بھی ہوتے ہیں ہمیں یہ actions کو بھی define کرتے ہیں جیسے آدھے سکتے ہیں drive eat look hit یہ four examples آپ کے سامنے لکھی ہیں یا میں نے نیچے example لکھئے go play یہ action کو define کر رہے ہیں تو verb کا ایک کام تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی action کی بات کرتے ہیں اگر آپ کسی action کو define کر رہے ہیں تو آپ جو word use کرتے ہیں action کو بتانے کے لیے اسے ہم verb کہتے ہیں verb کی ایک اور responsibility بھی ہے verb کا بھی define کرتا جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ جملہ دکھا ہے he is the doctor اب اس sentence میں کہیں بھی کوئی action نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ is use کیا گیا ہے یہ is ایک b verb ہے ایک non action verb ہے جو basically he کے state کو define کر رہا ہے کہ وہ کیا ہے existence بتا رہا ہے تو verb صرف action کی بات نہیں کرتا verb state کی بھی بات کرتا یعنی ریفنیشن آپ دیکھتے ہیں verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being or condition آپ کے ہونے نہ ہونے کی جب بات کی جائے تو وہ words جو آپ کے ہونے یا کسی بھی چیز کے ہونے نہ ہونے کی بات کریں گے تو ہم انہیں بھی verbs کہتے تو verb صرف action نہیں ہوتا verb non actions بھی ہوتے یعنی جیسے میں آپ دیکھیں کہ he the doctor اب یہاں پہ is helping of نہیں it is main verb here یہ main verb ہے اور یہ یہ یہاں پہ proper verb کے طور پر main verb کے طور پر function کر رہا ہے verb کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جیسے verb آپ کو صرف state of noun نہیں بتاتا state of subject نہیں بتاتا بلکہ آپ کو state of action بھی بتاتا ہے form of verbs کی صورت میں continue ہے تو ہم ing form use کر لیتے action کی perfect ہے تو ہم have have یا have کے ساتھ third form use کر لیتے ہیں تو یہ state of action بھی بتاتا ہے جس سے ہمیں help ملتی ہے کہ present کا ہے تو present میں indefinite ہے continue perfect ہے جب ہم verb کی ویڈیو بنائیں گے تو انشاءاللہ اس پر آپ دیکھیں گے کہ میں بہت ڈیٹیل میں سے کسی بھی ایک سینٹنس میں سے آپ ورب کو ہٹا دیں تو آپ جو ہے سینٹنس کو نہیں بنا سکتے کسی بھی صورت میں ایم شور کہ یہاں تک بات آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی اینا در ایمورنٹ پارٹ ایڈورب ایڈورب کے تین فنکشن ہیں پارٹ سو اس سویچ میں یعنی جب بھی ہم ایڈورب کو یوز کریں گے تو اس کو یوز کرنے کے تین پرپرز ہیں ہم ورب کو explain کریں ہم adjective کو explain کریں ہم خود adverb کو explain کریں یہ بات یاد رکھئے گا کہ verb کو بھی explain کرنے کے لیے ہمیں adverbs کی ضرورت پڑھتی ہے adjectives کو بھی explain کرنے کے لیے define کرنے کے لیے ہمیں adverbs کی ضرورت پڑھتی ہے اور اگر ہم adverbs کو بھی explain کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی adverbs کا ہی جیسے she runs fast اب یہ fast جو ہے وہ basically run کو explain کر رہا ہے تو fast کیا ہو گیا adverb ہو گیا جو کہ verb explain کر رہا ہے he is very good اب good adjective ہے اور very جو ہے وہ basically good کو define کر رہا ہے تو very good تو یہ پہ very کیا وہ adverb ہے جو کہ کس descriptive word ہے adjective کا she runs fast میں fast adverb ہے میں لکھ سکتا ہوں she runs too fast اب to کیا ہے it's a description word for fast اور fast itself adverb ہے اور اس کو define کرنے کے لیے جو word use کر رہے وہ بھی adverb ہوتا ہے تو adverb کے تین basic functions ہیں کہ adverb verb کو explain کرتا ہے verb کو define کرتا ہے adjective کو define کرتا ہے adverb خود اپنے آپ کو بھی define کرتا ہے proposition ایک ایسا word جو basically nouns اور pronounce کے درمیان میں link بنا رہے جیسے آپ کے سامنے ایک picture ہے کہ یہاں پہ noun موجود ہے ball ہے اور یہاں پہ ایک دوسرا noun موجود ہے ball اور ان balls کے درمیان میں یہ doggy ساکھ کھڑے ہیں تو اب یہ ایک relation ہے اس کی position کو شو کر رہا ہے کہ یہ ان دو nouns کے درمیان میں ہیں تو ہم نے between use کیا for اب یہ جناب اس چیز کے اوپر ہے تو ہم نے on use کر لیا ball ان کے اوپر ہے وہ خود ball سے نیچے ہے تو ہم نے under use کر لیا وہ ball کے ساتھ ہیں تو ہم نے بھی side use کر لیا اور اگر وہ اپنے گھر میں موجود ہے تو ہم in use کر لیا تو جب آپ تو for that purpose ہم preposition کا استعمال کرتے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہے word preposition کو اگر میں divide کروں تو یہ دو word بنتے pre position پی کا مطلب پہلے ہوتا ہے position سے پہلے جو بھی noun کی position ہے اس کو define کرنے کے لیے آپ اس noun کو بتانے سے پہلے آپ اس کی position کو چکے i'm sure کہ concept clear ہو گا کہ prepositions کیسے کہتے ہیں conjection second last part of speech and very important as well conjection کو میں الفی کہتا ہوں یعنی جیسے ہم الفی سے چیزیں جھوڑتے ہیں تو یہاں پہ بھی basically ہمارے پاس conjection موجود ہے جو کہ الفی کا ہی کام کرتا ہے کہ ہم different words کو different clauses کو different phrases کو different words کو ہم جب join کرتے ہیں different sentences کو جب ہم ایک ساتھ لکھتے ہیں تو ہم ان کو ملانے کے لیے ہم conjection کا استعمال کرتے ہیں اور conjection کا کام یہ ہے کہ وہ different clauses کو words کو وہ sentences کو phrases کو جو ہے وہ join کرتا ہے ٹھیک ہے انہیں ملا دیتا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے example لکھی ہوئی ہے کہ he is working here for he loves his company اب یہاں پہ for as connection ہے ٹھیک ہے he is working here because because لگایا کہ he is working here for he loves this company next sentence ہے they wanted to help me but تحرین didn't let her do it اب یہاں پہ برٹ use کیا گیا اب ایک conjection ہے جو دو سنتنس کو آپ پہ مدار ہے شی وز فیلنگ بلو سو شی رنگ گو تو آفیس اب یہ سو جو ہے وہ earth conjection use کیا گیا یہاں پہ ایک vocabulary word بھی میں آپ کو بتاتا چلوں feeling blue feel blue کا مطب ہوتا ہے feel said ادا سو نا تو مو ٹھیک نہ ہو تو آپ کہہ سکتے کہ i am feeling blue she was feeling blue so she didn't go to office to conjection کہ جو different words کو جو دیفرنٹ clauses کو دیفرنٹ sentences کو دیفرنٹ phrases کو combine کریں connect کریں ان کے اندر connection پیدا کر دیں تو اسے ہم conjection کہتے ہیں interjection certain expression کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو تو آپ کے مجھ سے کچھ آواز تھی نکلتی ہے کبھی خوشی کی کبھی غم کی کبھی حیرانگی کی تو اس specific word کو جو ایک suddenly آپ کے مجھ سے نکلا اور اس نے آپ کی feelings کو express کیا تو اس word کو interjection کہتے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس word کے بعد ہمیشہ exclamation sign use کیا جائے گا یہ بات یاد رکھئے گا الٹا آئی جسے پڑھتے ہیں آپ لوگ جیسے آپ example دیکھتے کہ hurrah use کیا گیا i have passed exam اب hurrah is the basically expression of joy wow wonder that's really great news خوشی کا ادھار کیا اسی طرح بھی دیکھ رہے ہیں ی ی ی ی ی ی ی ی ی ٹھیک یہ سب کیا یہ آپ کے sudden expressions ہیں کہ آپ suddenly ایک feelings آئیں آپ کے اندر اور آپ نے ایک word کے ذریعے before uttering a sentence آپ نے ایک word جو ہے وہ utter کیا اور اس word سے اندازہ ہوا کہ آپ کی feelings کیسی ہیں اچھی ہیں بری ہیں خوشی کی ہیں دکھ کی ہیں حیرانگی کی ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے thank you so much for watching this video آہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو parts of speech کا introduction بہت اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا آہ کچھ زیادہ examples زیادہ detail میں میں نہیں کی 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 ایک introductory video تھی انشاء تعالی بہت جل اس ہر part پر ایک different video کے ساتھ میں آپ کے سامنے حافظ اللہ حافظ